لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اب ہم بارہ حجر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم کا حج اور شام کی طرف ان کے روانہ ہونے کا صدیقی فرمان یہ آج پڑھیں گے حضرت خالد نے فراز میں دس دن قیام کیا پھر پچیز القادہ بارہ حجری کو لشکر کو ہیرہ کی طرف پوچھ کرنے کا حکم دے دیا آسم بن عمر کو مقدمت الجائش میں چلنے کا حکم دیا اور شجرہ بن العز کو ساقہ میں رکھا یعنی کہ پلکل پیچھے والے اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ساقہ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن انتہائی رازدارانہ طریقے سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے مسجد حرام کی طرف وہ روانہ ہو گئے اور مکہ جانے کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کیا جس پر کبھی چلا نہیں گیا تھا اس سلسلے میں آپ کو ایسے حالات پیش آئے جیسے کسی کو پیش نہیں آئے تھے آپ کنارے کنارے چل رہے تھے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور اس سال بارہ حجری کا حج آپ کو مل گیا اور پھر حج سے واپس ہو کر فوج کے ہیرہ پہنچنے سے قبل اس سے جاملے اس کی خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نہ ہو سکی لیکن جب حجاج واپس ہوئے تو ان کے ذریعے سے خبر ملی فوج کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے ابو بکر نے خالد پر عطاب کرتے ہوئے خط تحریر کیا اور آپ کو شام جانے کا حکم دیا اس خط میں آپ نے لکھا تم یرموک میں اسلامی فوج سے جاملو وہ فسے ہوئے ہیں خبردار جیسا تم نے کیا ہے دوبارہ نہ کرنا اور اللہ کے فضل سے وہ تمہاری طرح نہیں گھرے ہیں اور ان مشکلات سے تمہاری طرح کوئی نہیں نمٹ سکتا اے ابو سلیمان اخلاص اور نصیب مبارک ہو اپنی ذمہ داری پوری کرو اللہ تمہارے لئے اپنا وعدہ پورا کرے گا خود پسندی تمہیں لاحق نہ ہو ایسی صورت میں تم کو نقصان اور رسوائی ہوگی خبردار تم اپنے کسی عمل کی وجہ سے احسان نجت لاؤ حقیقت میں اللہ ہی احسان کرنے والا ہے اور وہی بدلہ دینے والا ہے بہت ہی جامعہ بہت ہی خوبصورت خط یعنی ایسا خوبصورت خط جس کے اندر تنبی بھی ہے تعریف بھی ہے اور ساتھ ساتھ اُبھرتے ہوئے نفس کو صدھار بھی ہے بہت خوبصورت خط ہے حضرت ابو بکر کے اس خط سے پتا جلتا ہے کہ آپ کامیاب قائدین کا کس قدر خیال رکھتے تھے انہیں مشوروں اور نصیحتوں سے نوازتے تھے اور جس سے انہیں بفضلیت تعالیٰ کامیابی و کاملانی حاصل ہوتی تھے حضرت ابو بکر صیف اللہ خالد کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ عراق کو چھوڑ کر شام کا رخ کریں شاید اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں محابی فتح سے نوازیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ جو بغیر خلیفہ کی اجازت کے حج کے لیے روانہ ہو گئے تو ایسی حرکت پھر نہ کرنا یہ نے حکم فرمایا کہ میانہ روی اور استقامت اختیار کرے اور نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کوشش میں لگے رہے خود پسندی اور فخر و غرور سے منع کیا اس سے عمل فاسد ہو جاتے ہیں اور اس کے مو پر مار دیا جاتا ہے احسان جتلانے سے منع فرمائیں کیونکہ احسان کرنے والا اللہ تعالی ہے توفیق دینا اسی کے ہاتھ میں تو دشمن کی حملے کو روکنا قوت جمع کرنا معنوی قوت فوج کے حوصلے کو برقرار رکھنا حکمت عملی کرنا معلومات جمع کرنا منصوبہ بندی کرنا اور پھر اس کے ساتھ احتیاط برتنا جنگی اصول اسلامی فوج کی مہارت اور قدرت یہ عراقی مورکوں سے بلکل نمائع ہیں سالی چیزیں جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی کیریکٹر میں بلکل نمائع ہیں لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل سے ہیں انسان کا اس میں کوئی عمل دقل نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کی رحمت نہ وہ پھر اللہ تعالی چنتے ہیں اپنے بندوں کو تو خالد صیف اللہ فدوات عراق میں وسیط اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد رومیوں سے جہاد کرنے کے لئے شام روانہ ہوئے اور رومیوں سے ایک دفعہ ٹکرت ہو چکی تھی جب رومیوں نے اور فارسیوں نے مل کے حملہ کیا عربوں کے ساتھ اچھا اور عراق میں اسلامی فوجوں کی قیادت کے لئے خالد کے بعد مسننہ بن حارسہ شہبانی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا جبکہ سرزمین عراق میں انہیں وسیط تجربہ ایرانیوں سے جنگ میں بڑی محارت حاصل ہو چکی تھی تاریخ کے پڑھنے والے جو ہے وہ ان کے سامنے حقیقت بڑی نمائع ہوتی ہے کہ عراق کی جنگ میں خالد نے جو منصوبے وضع کیے تھے ان کا اعتماد اولا اللہ تعالیٰ پر اور پھر دقیق معلومات فرام کرنے پر تھا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی خبر رسانی اور جاسوسی کا جو محکومہ تھا نا آپ کا بہت سٹرونگ تھا انٹیلیجنس بہت سٹرونگ تھی اور آج بھی آپ دیکھیں جو ترقی آفتا قومیں ان کی انٹیلیجنس بہت سٹرونگ تھا اور بڑا زبردست نیٹورک چلتا ہے ان کا اور یہی چیز جو ہے کہ زمانے میں حضرت خالد ابن ولید نے بھی بنا کے رکھی تھی کہ انٹیلیجنس نیٹورک آپ کا جو ہے وہ بڑا زبردست تھا بہرحال ظاہر تنظیم ترتیب تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے پھر آپ کے ساتھ مسنہ بن حارسہ شہبانی جیسے آدمی ہوں جو بڑے ماہرین تھے انتظام و ترتیب کے تو بہرحال ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت سارے ایسے کیریکٹرسٹک سمالے سامنے آتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی حکمت عملی کے زمین میں بہرحال خالد کے نام حضرت ابو بکر کے جو خط میں تھا کہ عراق کو چھوڑ دو اور وہاں کی عمارت اس شخص کے حوالے کر دو جو تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں کا امیر تھا پھر تم ہمارے ان ساتھیوں میں سے جو یمامہ سے عراق تمہارے ساتھ گئے ہیں اور جو راستے میں تمہارے ساتھ ہوئے ہیں اور جو حجاز سے تمہارے پاس پہنچے ہیں ان میں سے آدھے کو تو اپنے ساتھ شام لے جاؤ اور ابو عبیدہ بن الجرہ اور ان کے ساتھیوں سے جامل ہو اور جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو امیر جماعت تم ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ تمام خطوط جو ہے وہ علماء نے مختلف کذابوں میں جمع کیے ہیں خالد نے شام روانہ ہونے کی تیاری شروع کی اور اس کے بعد فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھے کو اپنے ساتھ شام لے گئے آدھے کو عراق میں حضرت مسنہ کے پاس چھوڑ دیا البتہ تمام صحابہ کو اپنے حصے میں رکھا مسنہ نے اس پر اعتراض کی اور فرمایا ابو بکر کے فرمان پر جب تک مکمل عمل نہ ہوگا میں راضی نہیں ہوں نصف صحابہ آپ لے جائیں نصف کو ہمارے پاس چھوڑ دیں واللہ ہی انہی کے ذریعے سے تو ہمیں نصرت و فتح نصیب کی امید ہوتی ہے تو آپ مجھے صحابہ کرام کی صحبت سے محروم کر رہے ہیں ابو بکر کا خط خالد کو سفر کرنے سے قبل محصول ہوا جس کے اندر ابو بکر نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ کس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کس کو مسنہ کے پاس چھوڑ جائیں تو فرمایا ہے خالد جس طرح تم اپنے ساتھ بزرگی کے حاملین کو لے جاؤ ان کے لئے بھی کچھ بزرگی کے حاملین کو چھوڑ جاؤ جب اللہ تعالیٰ شام میں تمہیں فتح اتا کر دیں تو تم انہیں واپس حراق لوٹا دو اور تم بھی ان کے ساتھ ہو لو پھر تم اپنے کام میں لگ جاؤ اس طرح خالد مسنہ کو راضی کرنے میں برابر لگے رہے اور صحابہ کے عوض انہیں بہدر جنگجیوں کو دیتے رہے جو شجاعت و صبر میں معروف تھے آخر کار مسنہ راضی ہو گئے خالد نے اپنی لشکر کو جمع کیا اور خطرناک لقدق اور طویل و عریض سہرہ کو پار کرتے ہوئے شام کی طرف چل پڑے راستے کے ماہرین سے دریافت کیا وہ کونسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم رومی فوجوں کے پیچھے سے گزر جائیں کیونکہ اگر ہمارا ان سے آمنہ سامنا ہو گیا تو پھر ہم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے انہوں نے بتلایا کہ ہمیں صرف ایک یہ راستہ معلوم ہے فوج اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ تنہا مسافر کو بھی اپنی جانب کا بڑا خطرہ ہے آپ یہ راستہ گھوڑوں اور سازو سامان کے ساتھ پار نہیں کر سکتے پھر پانچ راتوں تک پانی کا نام نشان میں نہیں ہے خالد نے فرمایا ہمارے لئے ضروری ہے کہ رومی فوج کے پیچھے سے نکلیں اور پھر آپ نے اس راستے کو اختیار کرنے کا عظم کر لیا خطرات جیسے بھی ہوں اور کوئی چوئیس نہیں تھی تو اس موقع پر رافع بن عمیر نے مشورہ دیا خوب زیادہ پانی اپنے ساتھ لے لیں کیونکہ اس راستے میں پانی نہیں اور پانچ دن تک پانی نہیں ملے گا خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ پیاسے اونٹوں کے شکم میں پانی پھر لیں اور اونٹوں کے خوٹ کاٹ دیں تاکہ جگالی کر کے پانی ختم نہ کر دیں اور اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ کریں تو جو ہمارے پاس ظاہری اضباب ہیں ان پر ہم عمل کریں گے اور اس کے بعد اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائیں گے تو بہرحال رہنما رافع بن عمیر اور انہیں لے کر ایسے راستے سے روانہ ہوئے جو انتہائی دشوار ترین تھا پانی کی قلت باشندگان کی کمی بھی بڑی تو بہرحال خاص کرتا حصہ جو قراقر سے سوا تک پھیلا ہوا ہے لیکن یہ سب سے کم مسافت کا راستہ تھا خالد نے اپنی فوج کے سامنے اس راستے کو اختیار کرنے کے وجوہ اضباب واضح کر دیئے کہ اس طرح جلدی اور پوری راستداری کے ساتھ اچارک منزل تک پہنچ جائیں گے رافی نے خالد سے بیس بڑی اونٹنیوں کو ان کے لئے تیار کرنے کا مطالبہ کیا ان کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا کچھ دنوں تک انہیں پانی دینا بند کر دیا جب خوب پیاسی ہو گئی تو انہیں پانی پلائے انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا پھر ان کے ہونٹ کاٹ دی اور ان کے مو پر تھوتی چڑھا دی تاکہ جگہ لی نہ کر سکیں پھر خالد سے کہا اب آپ گھوڑوں اور سازو سامان لے کر روانہ ہوں اور راستے میں جب کسی منزل پر قیام کریں تو ان اونٹنیوں میں سے زبا کریں اور اس طرح لوگ ان کو پانی حاصل ہوگا یہ لشکر قرآقر سے ہوتا ہوا روانہ ہوا یہ دو علاقے ہیں جن کا نام میں نے آپ سے لیا ایک تو قرآقر ہے اور ایک یہ سوا ہے تو سماوہ کے دیہات میں ایک پانی کا چشمہ ہے جس کا نام ہے کلب تو قرآقر تو وہاں پر واقع ہے اور سوا جو ہے سماوہ ہی کے دیہات میں ایک اور چشمہ ہے جس کا نام ہے ہرا اس کے اوپر پھر سوا کا علاقہ ہے تو قرآقر اور سوا یہ دونوں دو چشموں کے اوپر ہیں تو بہرحال یہ لشکر قرآقر سے ہوتا ہوا روانہ ہوا جو سہرہ کے حدود پر عراق کی آخری بستی تھی جہاں سے راستہ شام کی پہلی بستی سول کو پہنچتا تھا اچھا یہ دونوں بستیوں کے درمیان پانچ راتوں کی مسافت تھی ایک طرف سول اور ایک طرف قرآقر قرآقر عراق میں سول شام دن میں آرام کرتے اور رات میں چلتے خالد نے رافع بن عمیر پر پوری تحقیق کے بعد اعتماد کیا تھا اور اسی طرح محضر المحاربی کو ساتھ لیا جو ستاروں کا ماہر تھا کیونکہ راتوں کا سفر ہے تو پھر آپ نوٹ سٹار جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ راستے کا تعین کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ ستارے ہیں جن سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں یہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں ان کا مقام برقرار رہتا ہے اور یہ گرتے نہیں ہیں ٹوٹتے ستارے نہیں ہوتے تو یہ لوگ رات اور صبح کے وقت چلتے اور جب سورج بلند ہو جاتا اور دوپیر کا وقت ہو جاتا تو ٹھہر جاتے تاکہ ایک دن میں دو منزلیں تین کر لیں خالد نے لوگوں کی جسمانی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے نے پیدل چلنے سے روکا اور اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرنے کا حکم دیا راستے میں جہاں منزل کرتے چند امر زبا کرتے اور ان کا پانی نکال کر کھوڑوں کو بلاتے اور لوگ اپنے ساتھ لیے ہوئے پانی کو استعمال کرتے پانچ میں دن پانی ختم ہو گیا خالد کو لوگوں کے پیاسے رہنے کا خوف دامنگیر ہوا رافے سے کہا اس کا کیا حال ہے رافے کو آشوب چشم کی شکایت تھی انہوں نے لوگوں سے کہا اس علاقے میں عوصج کے ایک چھوٹے درخت کو تلاش کرو تلاش کے بعد انہیں اس کی تنے کا چھوٹا سا حصہ ملا رافے نے انہیں وہاں کھدائی کرنے کا حکم دیا جب کھدائی کی گئی تو پانی کا چشمہ برامت ہوا لوگوں نے خوب سہراب ہو کر پانی نوشت کیا اور اس کے بعد خالد اپنے لشکر کے ساتھ صحیح سالم منزل کو پہنچ گئے تو آپ دیکھیں یہ جو دیہاتوں میں لوگ سفر کرتے ہیں یا ان پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں پھر ان کو سروائیول کی ٹیک ٹیک ساتھی ہے اب ان کو پتا ہے کہ یہ جو ایک درخت ہوتا ہے نا آو سچ کا یہ چھوٹا ہوگا درخت لیکن پھر اس کے پاس یہ لگتا ہی وہاں ہے جہاں پہ پانی کا زخیرہ ہو ورنہ یہ درخت نہیں لگتا تو اب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت خالد ابن ولید جو ہے نہ صرف تجربے کار تھے بلکہ خطرات کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے رزق لینا پڑتا ہے آپ کو آپ نے سہرائی راستے کو تیہ کرنے کے لیے پانی حاصل کرنے کے ازباب اختیار کی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے بیچ میں مسئلہ ہوا حکمت عملی سے اللہ عز و جل نے کرم کیا پانی مل گیا بہرحال خالد پانچوے دن مقام سوا پر پہنچ گئے جو شام کی پہلی سرد ہے اور رومی فوج کو پیچھے چھوڑ دیا پانچ دن کے اندر سہرہ کو تیہ کر لینا ایک عجوبہ تھا جبکہ یہ راستہ عجیب و غریب خطروں سے پر تھا لیکن خالد کے ارادہ و ایمان و رضب و اختیار نے اسے اللہ کے حکم سے آسان بنا دیا خالد شام کی ابتدائی حدود عدد پہنچے اس پر حملہ کر کے محاصرہ کر لیا پھر بزریہ مسالیت اس کو آزاد کرا لیا پھر تدمر کا رخ کیا وہاں کے لوگ قلعہ بند ہو گئے پھر امان کا مطالبہ کیا آپ نے ان سے بھی مسالیت کر لیا پھر وہاں سے روانہ ہو کے قریہ تین پہنچے اور ان سے قتال کیا اور فتح حاصل کی پھر حوارین کا رخ کیا اور سنیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں پر اپنا پرچم لہر آیا یہ پرچم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس کا نام تھا عقاب جس وجہ سے اس جگہ کا نام ثنیت العقاب پڑ گیا جب عذرہ سے آپ کا گزر ہوا تو اس کو زیر کیا اور غسان کا بہت سمال غنیمت حاصل کیا اور دمشق کے مشرق سے نکلے اور بسرا پہنچ گئے صحابہ اکرام وہاں جنگ میں مصروف تھے بسرا کے حاکم نے مسالحت کر لی اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا الحمدللہ یہ پہلا شہر تھا جسے شام میں مسلمانوں نے فضا کیا خالد نے بلال بن حارس مزنی کے ذریعے سے غسان سے حاصل شدہ مال غنیمت کا خمس حضرت ابو بکر کو روانہ کیا پھر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح مرسط اور شرحبیل یہ سب مل کر عمر بن عاص کے پاس چلے جن کا رومی تعاقب کر رہے تھے پھر مورکہ اجنادین پیش آیا اچھا اس طرح خالد اسلامی فوج کی مدد کے لیے بڑی سعوبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت جلدی اور اچانک شام پہنچیں جو عسکری تاریخ میں ایک بڑا ہی نادر قسم کا معاملہ ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عراق میں کیا ہوا جہاں پر مسنہ بن حارسہ تھے تو مسنہ بن حارسہ بڑے ہی چری آدمی بڑے جری آدمی بڑے غیرت مند آدمی بڑے زکی توقل دور اندیش تو یہ بہت خوبیوں کے حامل تھے اور پھر ساتھی ایران کی سرحد تھی کیونکہ عراق کا علاقہ تو فتح ہو گیا تھا لیکن کسرا کی حکومت تو اب بھی برقرار تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے مسنہ کو عراق پر امیر مقرر کر کے انہیں بالکل ایک صحیح مقام پر رکھا تھا کیونکہ وہ بڑی لیڈرشپ سکلز تھی ان کے اندر اور وہ ایسے آدمی تھے کہ عراق کے علاقوں سے بھی باقوبی واقف تھے اور ایرانیوں کے خلاف انتہائی جری بھی تھے اور نہ صرف اسلام لانے کے بعد ایرانیوں سے لڑ چکے تھے بلکہ پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی لڑتے رہے وہ خود کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب و عجم کی قتال ہوا کرتی تھی اور آج اسلام کے دور میں بھی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں جب ہم لڑتے تھے تو سو ایرانی ہزار عربوں پر بھاری تھے اور آج سو ارب ہزار ایرانیوں پر بھاری ہیں اللہ تعالی نے ان کی قوت کمزور کر دی یعنی کہ ایرانیوں کی عجمیوں کی اور ان کی چال ناکالہ بنا دی بہرحال خالد کے بعد عراق کی قیادت مصنہ نے سمانی جیسے ہی کسرہ کو خالد کے چلے جانے کی خبر ملی اس نے حرمز جا زویہ کی قیادت میں ہزاروں فوجی جمع کیے اور مصنہ کو دھمکی آمیس خط لکھتے ہوئے کہا میں تمہارے مقابلے میں فارس کی وحشی فوج کو بھیج رہا ہوں جو مرغی اور خنزیروں کو چرانے والے ہیں میں انہی کے ذریعے سے تم سے قتال کروں گا مصنہ نے اس کا جواب بڑے عقل و فتانت سے دیا اور اس مجوسی کا جواب دیتے ہوئے اپنی شجاعت کو نہیں بھولے چنانچہ کسرہ کو جب خط تحریر کیا تو اس میں لکھا تو دو شخصوں میں سے ایک ہے یا تو تو باغی ہے اور یہ تمہارے لئے شرح ہے اور ہمارے لئے خیر اور لوگوں کے نزدیک سب سے بڑے جھوٹے بادشاہ ہوا کرتے ہیں ہمیں ہماری عقل جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف مجبور ہوئے تو اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے قید و مقر کو مرغی اور خنزیر کے چرانے والوں کی طرف لوٹا دیا ہے تو اس خط کو پڑھ کر اہل فارس تو چیخ اٹھے اور اپنے بادشاہ کو ملامت کی اور اس کی رائے کو برا جانا ادھر مصنہ ہیرہ سے بابل کی طرف روانہ ہو گئے اور سرات اولہ کی وادی کے پاس دونوں فوجوں میں آپس میں ٹکرا ہوا اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی ایرانیوں نے گھوڑوں کے درمیان ہاتھی گھسا دیئے تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر منتشر ہو جائیں اچھا یہ ہاتھیوں والی جو سٹریٹیجی ہے یہ انہوں نے بعد میں بھی کافی دفعہ اپنائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے کتنی مشکلات کے بعد ایک سٹریٹیجی ایڈاپٹ کی جس سے ان ہاتھیوں کے خلاف لڑا جا سکے کیونکہ عرب ہاتھیوں کے خلاف لڑنے ہی پاتے تھے گھوڑے بدک جاتے تھے بندے پچل جاتے تھے ہاتھیوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا پھر ہاتھی کی ایک ہائٹ ہوتی ہے اس ہائٹ تک اپروچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا جب تک آپ ہاتھی تک پہنچتے اس کے اوپر انہوں نے تیر اندازوں کے دستے بٹھائے ہوتے ہیں وہ تیر مار مار کے عادی فوش دوئی مار دیتے ہیں تو بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ہاتھیوں کے دستوں سے لڑنا تو اسی لیے جو ہے انہوں نے بیچ میں کیا کیا ہے کہ ہاتھی گھسا دی کہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر منتشر ہو جائیں مسلمانوں کے امیر محسنہ نے فوراں اس ہاتھی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پرانے زمانے کی طرح ہم پھر ان کو وہ کر دیں گے تو انہوں نے بازابتہ ہاتھیوں کے دستے نہیں بھیجے بلکہ چند ہاتھی یہ گھسا دیا یہ ایک ہاتھ گھسا دیا تو مسلمانوں کو حملہ کرنے کا حکم صادر کیا مسلمان ٹوٹ پڑے ایرانیوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی انہیں مسلمانوں نے بری طرح مارا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کی اور وہاں سے ایرانی بھاگ گئے اور انتہائی بری حالت میں مدائن پہنچے یہ اس وقت تھا جب ان کا جو بادشاہ تھا نا کسرا وہ مر چکا تھا اور ایران جو ہے وہ استراب اور عدم استقرار کا شکار ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی تو مسلمان نے ان اللہ کے دشمنوں کا پیچھا کی اور مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئے اور پھر حضرت ابوبکر کو اس فتح کی اطلاع بھیجی اور آپ سے ان لوگوں سے مدد لینے کی اجازت طلب کی جو مرتدین میں شامل ہو چکے تھے لیکن جواب میں تاخیر ہوئی کیونکہ آپ اس وقت شام کی جنگوں کی سلسلے میں مشغول تھے تیسلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی اچھا جب انتظار تبیل ہوا تو مصنہ خود مدینہ روانہ ہوئے اور عراق پر بشیر بن خصاصیہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور مصالح بن سعید بن مرعجلی کو نائب بنایا جب آپ مدینہ پہنچی تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس فق مرض الموت میں مبتلا ہے حضرت ابوبکر نے آپ کا استقبال کیا آپ کی بات سنی آپ کی رائے سے مطمئن ہوئے پھر حضرت عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا عمر میں جو کہتا ہوں سنو پھر اس پر عمل کرو مجھے امید ہے کہ آج میں وفات پا جاؤں گا تو اگر میں مر گیا تو تم شام ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو مسنا کے ساتھ تیار کر دینا اور کوئی مسیبت اگرچہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں تمہارے دین سے اور تمہارے رب کی وسیعت پر عمل پیرا ہونے سے نہ روکیں تم نے مجھے دیکھا ہے رسول اللہ کی وفات کے وقت میں نے کیا کیا حالانکہ خلق الہی کو اس طرح کی کوئی مسیبت لاحق نہیں ہوئی اور اگر شام فتح ہو گیا تو لشکر خالد کو عراق واپس کر دینا کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں اور ایرانیوں کے خلاف جری اور بہدر ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر فتحات شام کو ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے تو پھر اس کے بعد فتحات شام کے بعد اب ہم قریب آ رہے ہیں اس وقت سے اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر چند ایک دروس میں سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اختتام کے بعد پھر سیرت سیدنا عبر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے لاست چھوڑا تھا تو آپ لوگ ان دروس کو سن سکتے ان نمین وائد تاکہ یاد ان کی بھی تازہ رہے پھر وہیں سے اس سلسلے کو ادھر سے دوبارہ سے جوڑیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں